اسلام علیکم سٹوڈینٹس ویکسینیشن سیریز کی یہ پانچ بھی سیریز ہے اگر آپ نے پچھلی سیریز نہیں دیکھی ویڈیوز نہیں دیکھے تو آپ یوٹیوب چینل وزید کریں اور بہت سے امپورٹنٹ سوال ہم نے ڈسکس کیا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو سیریز ہے یہ بھی امپورٹنٹ سوال ہیں اس میں تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے جنہوں نے ویکسینیشن میں اپلائی کیا ہے تو ان کا بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا سوال نمبر پہلا ہے ہمارے پاس اے ای ای فائے کیا ہے تو جی اے ای ای فائے پہلے آپ کو میں تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ اے ای 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 فائے انہوں نے ایسا کوئی پروگرام انسٹال کیا تھا کیونکہ ویکسینیشن اگر بچوں کو لگاتے ہیں تو ظاہر سی باتیں دو جو ہے پاسیبل ایفیکٹ سے کہ ایک تو اثر کرے گی دوسرا کوئی سائیڈ ایفیکٹ دے گی تو اثر کرے گی تو ظاہر سی باتیں بنائی اس لئے کے ہی ہیں ویکسینیشن سے کی اثر کریں تو ایک ایسا پروگرام بھی انہوں نے سیٹ کیا جو کہ اگر فارس اپوز ویکسین کسی کو غلط لگ جاتی ہے بچے کو یا کوئی سائیڈ ایفیکٹ دیتی ہے تو اس کو بھی جو ہے ٹیکل کرنے کے لئے انہوں نے یہ ایونٹ بنایا ہے تو یہ دیکھیں آپشنز ہمارے پاس ہے ویکسین کے بعد والے واقعات ویکسین کے پہلے والے واقعات ویکسین کرواتے وقت کے اصول ویکسین کیسے کرتے ہیں تو ہمارا رائٹ اپشن ہے ویکسین کے بعد والے واقعات کیونکہ آفٹر وارٹس جو ہے ایونٹ ہے ویکسینیشن کے بعد والا جو عمل ہے ٹھیک ہے نیکس سوال ہے جو ہمارے پاس ای 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 فائی کا فل فارم کیا ہے آفٹر وارٹس ایفیکٹس فالوئنگ ایمیونیزیشن ایڈورس ایونٹس فالوئنگ ایمیونیزیشن تو رائٹ آپشن جو ہے ہمارا ایڈوارس ایوینٹس فالوئنگ ایمونائزیشن اے اے فائی کا فل فارم ہے نیکس ہے جی کون سی ویکسین مو کے ذریعے دیتے ہیں اورل اس بچوں کو ڈرافز بلا جاتے ہیں وہ کون سی ویکسین ہے تو اوپی ویکسین روٹا ویکسین دونوں یا دونوں نہیں تو یہ جو اوپی ویکسین ہے اور روٹا ویکسین ہے یہ دونوں دونوں جو ہے اورل دی جاتی ہیں بچوں کو تو رائٹ آپشن ہمارے پاس سی ہے اچھا جی اس سٹرکچر کو گورت دیکھیں کیونکہ جو نیکس حوالات ہیں وہ ان سٹرکچر پر بیسٹ کرتے ہیں جی اسکن کے جو لیئرز ہیں مین لیئرز ہیں وہ تین قسم کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی یہ جو اوپر والی لیئر ہے یہاں سے یہاں تک یہ ہوتی ہے اپی ڈرمس ٹھیک ہے اوپر والاتے اس کو کہتے ہیں اگر انجیکشن تین ٹائپ کی انجیکشن اگر لگاتے ہیں تو پہلی جو انجیکشن اگر اوپر والی تے کی انجیکشن ہے تو وہ ایسے آگی اور ایسے لگی گیا ہمارے بعد نیکسٹ پکچر ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گی اور دوسری جو انجیکشن اسکن کی لیئرز میں انجیکشن لگتی ہے وہ ادھر لگتی ہے جو مطلب گوشت اور جہاں پہ جو یہ اسکن کا فیٹ اسکن کا فیٹ اور گوشت ملتا وہاں پر لگتی ہے اور جو نیچے والی لیئرز ہے یہ ہے مسکیولر لیئر ٹھیک ہے جی اور کچھ بچوں کو جو ہے مسلز پہ انجیکشن لگاتے ہیں تو وہ ڈاریکٹ جو ہے یہاں تک جاتی ہے مسل تک یہ لیئر اچھی طرح سے سمجھ لیں کیونکہ جو نیکس حوال آتے ہیں وہ ان پر مبنی کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی ڈرائنگ اچھی نہیں ہے لیکن پھر بھی کوشش کی آپ کے لیے یہ جو سرنج کا جو ڈائریکشن ہے وہ بتایا گیا اس میں جو یہ اوپر والی تے ہے اس میں انجیکشن ایسے لگاتے ہیں اور یہ سب سب کیوٹینیس جو لیئر ہے یہ بیچ والی ہے جس میں جو اسکن کی لیئر اور فیٹ جو ہے فیٹ تک جو ہے انجیکشن لگائی جاتی ہے یہ اس میں کی لیئر اور یہ فیٹ تک انجیکشن لگائی جاتی ہے اس پوزیشن میں ٹھیک ہے اور جو لاس پوزیشن ہے ہمارے پاس وہ ہے مسل جو سیدھے ڈائریکٹ جو ہے لگاتے ہیں اور مسل تک جاتی ہے ٹھیک ہے تو نیکس حوالات جو ہوں گے وہ ان کی لیئر پر ہوں گے بی سی جی ویکسین جلد کے کون سے حصے پر لگائی جاتی ہے جلد کے اوپر والے تے ہیں زہر جلد سب کیوٹینیس یا عزلاتی انٹر مسکولر میں جو بی سی جی ویکسین ہے وہ جلد کے اوپر والی طے میں انٹرادرمل میں لگایا جاتی ہے تو رائٹ آفین ہمارے پاس اے ہے نیکس رائے جی خسرہ ویکسین جلد کے کون سے حصے میں لگایا جاتی ہے جلد کے اوپر والے حصے میں عزلاتی حصے میں زہر جلد سب ہی طریقوں سے تو جو ہمارے پاس خسرہ ویکسین ہے وہ لگایا جاتی ہے زہر جلد ٹھیک ہے جی نیکسٹری جی کونسی ویکسین عزلاتی لگائی جاتی ہے جو پٹھوں کے اندر نموکوکل اور آئی پی وی نٹی ٹی یہ ساری جو ہے وہ مسکیولر ویکسینیں مسئلے میں لگایا جاتے ہیں نیکسٹ ہے جی دراپ آؤٹس کیا ہیں وہ بچے جنہوں نے ویکسین نہیں کروائی وہ بچے جو دوسری یا تیسری خوراک نہیں پاتے دونوں یا دونوں نہیں ٹھیک ہے جی ان بچوں کو کہتے ہیں جن کی جو ویکسینیں وہ مکمل نہیں ہوتی جو ایک جو خوراک لے کے اور دوسری اور تیسری خوراک سے انہیں نہیں ملتی تو ان بچوں کو انڈراپ آؤٹس کہیں گے نیکسٹ دیکھیں جی اچھا یہ سیریز جو ابھی نیکس نے یہ ڈیپینڈ کرتی ہے کچھ فل فارمز ہم نے بنائے ہیں ابری ویشنز کے اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کو یہ اچھ طرح سے یاد کر لیں یہ بھی آپ سے ایم سی کیوز میں پوچھ سکتے ہیں ایم ایم سی ایش کیا ہے مدر نومینیشن چائلڈ ہیلتھ میٹرنل نیو بارن ان چائلڈ ہیلتھ میٹرنل نیو بارن ان چائلڈ ہیلتھ میٹرنل نیورو چائلڈ ہیلتھ ایک چائلڈ ہیلتھ کیئر ہے جو کہ ان میں بچہ نیو بارن ہوتا ہے تو اس سے لے کر پانچ سال کا جب تک نہیں ہو جاتا تو یہ کیئر دی جاتی ہے میٹرنل ہیلتھ سوپروائزر کی طرف سے تو اس کو کہا جاتا ہے میٹرنل نیو بارن ان چائلڈ ہیلتھ نیکسٹ آپشن ہے ہمارے پاس او آر ڈبلیو او آر ڈبلیو کا کیا مخافف ہے اس کا فل فارم کیا ہے اوہر آل ریڈنگ ورکر اوہر ریڈر ورکر اوہر آوٹ ریچ ورکر اوہر ریکٹر ورکر تو اس کا جو رائٹ آپشن ہمارے پاس ہے آوٹ ریچ ورکر اچھا ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ آوٹ ریچ ورکر جو ہوتے ہیں یہ جاتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں ان کو کوئی چیز سپلائے وغیرہ کرنی ہو جیسے ہیلتھ کیئر کے حساب سے سپلائے کرتے ہیں اور جو لوگوں کو آویرنیس دیتے ہیں جیسے گاؤں وغیرہ میں چلے گئے اور وہاں کے لوگوں کو آویرنیس وغیرہ دی ہیلتھ کیئر کے حساب سے تو یہ ان کا کام ہوتا ہے آوٹ ریچ ورکر کا ٹھیک ہے دی نیکس ہے آئی پی سی کا کیا مخافف ہے انٹر پرسنل کمیونکیشن انٹر پروسس کمیونکیشن انٹر پرمیشن کیئر انٹر پرسنل کوپریشن تو آئی پی سی کا پھل فارم ہے انٹر پرسنل کمیونکیشن نام سے ہی پتا چلتا ہے پرسنل کمیونکیشن سے ان میں کیا کرتے ہیں ایک دوسرے سے لوگ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں باتیں کرتے ہیں اپنے جو پرسنل باتیں ہیں وہ بھی شیئر کرتے ہیں پی ایچ سی کا کیا مخافف ہے پرائیمری ہاؤس کیئر پرائیمری ہیلتھ کیئر پرائیمری ہیلتھ کیئر پروجیکٹ ہیلتھ کیئر پی ایچ سی کا مطلب ہوتا ہے پرائیمری ہیلتھ کیئر اچھا یہ دیکھیں پرائیمری ہیلتھ کیئر میں اور فرسٹ ایڈ میں فرق ہے پرائیمری ہیلتھ کیئر جو ہوتا ہے اگر فارس اپوس کسی مریض کو جو ہے کوئی ڈیزیز ڈیگنوز ہوئی ہے اس کو پتا چلاے گا مجھے یہ ڈیزیز ہے ٹھیک ہے تو اس کی جو پرائیمری ہوگی کیر ہوگی اس کا جو ظاہری پہلا جو حل ہوگا وہ دیں گے پرائیمری ہیلتھ کیر میں اور باقی فرسٹ ایڈ میں جو ہوتا ہے وہ ایمرجنسی کوئی کیس ہوتا ہے تو اس کو جو ہے ٹریٹ کیا جاتا ہے تو ان دونوں میں سے تھوڑا سا فرق ہے آپ سے یہ انٹرویو میں سوال بھی پوچھ سکتے ہیں کہ پرائیمری ہیلتھ کیر میں اور فرسٹ ایڈ میں کیا فرق ہوتا ہے Так ہم sipr کا جو مطلب ہے مجھے کی وییوازیم mechanیسی کوئی آج اور نیrichten کے ساتھ ایڈیا بناسل کے ساتھ رے اسما پہل سا مجھے کیر میں بہتاORDن کے فرق ہے جس کو جو اٹیک آتا ہے تو کچھ آدمی کیا کرتے ہیں اس کو اس کے سینے پہ جو ہے زور دیتے ہیں ہاتھوں کا تاکہ ان کی جو ہرٹ پیٹے وہ پھر سے سٹارٹ ہو جائے تو وہ اس کو ہم کہتے ہیں کارڈیو پلمونری ریسٹیٹیشن آپ نے فلموں میں اور ڈراموں میں دیکھا ہوگا لوگوں کو ہرٹ اٹیک آتا ہے تو اس کو کیس ریسکیو کیا جاتا ہے اے بی سی سے کیا مراد ہے ایئر بسٹر سرکم فرنس اور ایئر وی بریدنگ سرکیلیشن ایئر برننگ کوریچ ایئر بوسٹر سرکیلیشن تو رائٹ اپشن ہمارے پاس ہے ایئر وی بریدنگ سرکیلیشن اچھا یہ بھی سیم کنڈیشن ہے اگر کسی کو جو ہے بریدنگ کا مسئلہ ہے اور سرکیلیشن کا مسئلہ ہے تو ڈاکٹرز اور کچھ ہیلپرز مل کے جو ہے پیشنٹ کو بریدنگ جو ہے آسانی سے دلاتے ہیں ٹھیک ہے یہ تھے کچھ ایمپارٹنٹ ایم سی کیوز بلتے ہیں اگلے نیکس ویڈیو میں تینک کیو جی اللہ ویڈیو سے